اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر ٹیمیل آڈو کے مدرائی میں خوفنا ٹرین حاصل پیش آیا ٹرین میں آگ لگ گئی اور خریدہ سفرہ زندہ جل گئے یہ واقعہ ہفتے کی صبح لکھنوں سے رامش ورم جانے والی ٹرین میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق ٹرائیویٹ پارٹی کوچ کو ریلوے عملے نے لکھنوں سے رامش ورم جانے والی ٹرین میں ناغر کوئل میں شامل کیا تھا اس کوچ میں سفر کرنے والے مسافروں نے ریلوے عملے کی آنکھ میں دھول چھونکر چوری سے گیس سیرینڈر ٹرین کوچ میں لے گئے جبکہ ٹرین میں گیس سیرینڈر لے جانا منع ہے اور جب ٹرین رکھی تو چائے بنانے کے لیے سیرینڈر چالو کیا یہ زوران سیرینڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی آگ لگتے ہی کچھ مسافر نیچے کود پڑے تاہم آگ لگنے کے باقے میں معفرہ زندہ جل گئے کئی شدی زخمی ہو گئے اطلاع ملے پر ریلوے پولیس اور فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خابو پایا زخمیوں کو علاج کے لیے خریبی اسپیدال منتقل کیا گیا موسیقی سر ایڈلے یکی جوڑے تھی Jeffrey Miyake 죽رہ سیرینڈر donkey ملکا جن گھری نے کہا انہوں نے آج چیوڑا میں کانگریس پارٹی کی جانب سے منقضہ ایسی ایسٹی ڈیکلیریشن کے جلسے عام میں شرکت کرتے ہوئے کتاب کیا اور ایسی ایسٹی ڈیکلیریشن کو جاری کیا اس ڈیکلیریشن میں امبیٹ کر اوائے ہستم سکیم کے تحت ایسی اور ایسٹی خاندالوں کو بارہ لاکھ روپے کی مالی مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا کانٹریکٹ کے کاموں میں ان دونوں تفقات کو تحفظات پراہم کرنے پولو لائیڈنس تقسیم کرنے ایسی اور ایسٹی کے لیے تین کارپریشن خائم کرنے اندرمہ سکیم کے رہت ان تفقات کو مکان کی تعمیر کے لیے چھے لاکھ روپے کی امداد کرنے ریاست میں پانچ نئے آئی ٹی ڈی اے کی تشکیل ایسی ایسٹی طلبہ کی دسویں کامیابی پر دس دار روپے کی مالی مددات پراہم کرنے ہر منڈل میں گروہ کو سکول خائم کرنے گرائیڈویشن اور پوسٹ گرائیڈویشن دعالیم حاصل کرنے والے ایسی ایسٹی طلبہ کے لیے ہوسٹل کی سہولت پراہم کرنے جیسے کئی وعدے کے گئے اپنے کتاب کو جاری رکھتے ہوئے ملکہ جن کھرگے نے کہا کہ تیلنگانہ کی سرزمین کی ایک تاریخ ہے جدوجہد کے ذریعے ہی یہاں کے عوام نے ہر چیز حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ آج کے جلسے عام میں جتنے افراد نے شرکت کی ہے ان میں اکثریت نے الہائدہ ریاست تیلنگانہ کے لیے جدوجہد کی تھی عوام کی خواہش کو دیکھتے ہوئے سونیا گاندی نے تیلنگانہ کی تشکیل عمل ملائی تھی کھرگے نے کہا کہ پی سی 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 ستر ریون تریڈی کی جانب سے ایسی ایسٹی طلبا کے لیے جس ڈیکلیریشن کا اعلان کیا گیا وہ ان کی معیشت کو مستحق کرے گا تیلنگانہ کی تشکیل عمل ملائی تھی 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 تشکیل عمل کر تشکیل عمل ملائی تھی تشکیل عمل ملائی تھی تشکیل عمل ملائی تشکیل عمل ملائی تھی تشکیل عمل ملائی تھی تشکیل عمل ملائی تھی جیمز نے کہا کہ اندوستان ان کی کمپنی کے لیے تیسرا سب سے بڑا بازار ہے اور کمپنی اپنی سرگرمیوں کو وسط دینی کی حکمت حملی کے ساتھ پیش خدمی کر رہی ہے اسی کے ایک حصے کے طور پر تیلنگانہ میں کمپنی نے سرمایہ کاری کو دونہ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ قبلت نہیں سنگارڈی زلے میں کمپنی کے بوٹلنگ پلانٹ کی توسیح کے لیے ایک سو کروڑوں پے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی تھی اس کے علاوات دلنگا حکومت کے ساتھ بائیس اپریل کو سدھی پیٹ زلے میں ایک ہزار کروڑ کی لاغت سے ایک نئے بوٹلنگ پلانٹ کی تعمیر کے لیے ایم او یو سائنگ کیے گئے تھے کمپنی کارواری کی ترخی کو ذہن میں رکھتے ہوئے زلے سیدھی پیٹ میں فلحال زلے تعمیر پلانٹ میں مزید چھ سو ستہ کروڑوں پے کی سرمایہ کاری کی لیے تیار ہے کمپنی کے نمائندوں نے بتایا کہ پلانٹ جو اس وقت زلے تعمیر ہے ایک کس ڈیسمبر تک مکمل ہو جائے گا کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ دوسرا نیا منفیکچرنگ سنٹر قائم کرنے کے لیے بھی تیار ہے کوکوکولا کمپنی کے نمائندوں نے کہا کہ اگر ورنگل علاقے میں منفیکچرنگ پلانٹ کی سرمایہ کاری کو شامل کیا جائے تو یہ دھائی ہزار کروڑ سے زیادہ ہوگی کیٹیا نے سرمایہ کاری کو دھونا کرنے کی فیصلے پر کوکوکولا کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا کہ کمپنی کی جانب سے جلد ہی تجویز کردہ نئے دوسرے منفیکچرنگ سنٹر کے لیے تمام ضروری تاؤن فراہم کیا جائے گا ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں ہفتے کو ایک کروڑ پوزے لگانے کی مہم کا آغاز کیا وزراء اندرہ کرن ریڈی سبیتہ اندرہ ریڈی اور مہندر ریڈی کے آواہ ارکان پارلیمنٹ سنتوش کمار رنجیت ریڈی چیف سیکریٹری شاندی کماری اور دوسرے سینئر اہدے داروں نے ہیدرباد کے مضافات میں واقعے چلکور کے قریب منچی ریولا ٹیک فوریسٹ پارک میں اس پروگرام کا رسمی طور پر آغاز کیا وزراء جنگلات و مہولیات اندرہ کرن ریڈی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الہائدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چیف نشٹر چند شکر رو نے دوزار پندرہ میں حریتہ حرم پروگرام کا آغاز کیا تھا جس کا مصد مستقبل کی نسلوں کی صحت مند محول فرام کرنا تھا انہوں نے کہا کہ حریتہ حرم پروگرام کے دہت تحال ریاست بر میں دو سو تریسی کرون پودے لگائے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کے مختلف شہری علاقوں میں اربن فورش پارکس بھی قائم کیا جارے ہیں جس کا مصد عوام کو صحت مند محول فرام کرنا ہے ریاستی وزیر بیمولہ پرشاند ریڈی نے حیدرباد کو انتہائی محفوظ مقام خرار دیا اور کہا کہ چند شکر راؤ جیسے دوراندیش خائد کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کیونکہ چیف منیسر چند شکر راؤ شہر حیدرباد میں امن و ضب کو برخرا رکھنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حیدرباد میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ لنگانا کی تشکیل کے بعد بیس ہزار سنتوں کے خیام کا عمل بیس ہزار سنتوں کا خیام عمل میں لیا گیا وزیر بلدی رضبونس کےٹی راماراو شہر حیدرباد کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ریاستی وزیر نے آج حیدرباد کے ہائی تک سٹی میں نیشنل ریال سٹی دیولپمنٹ آسل کی سیلور جوبلی تخریق سے کتاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں زیور جوبلی گیا بیسی سے مثюда آقار kami Ahhh جاور دیولود why ہشتھم میں شکری معا کرتے ہوئے بارم شکریہ یہ ایک احداؤں استیاد کو دلنگانا بسیارہ موڑی پڑیار نہیں کنا موڑی گرفت کنید اگرام شکریہ موڑی گرفت کنیڑا اگرام شکریہ موڑی سپیکر اسمبلی پوچارام سرمانس رڈی نے آج اپنے حلقے بانس بڑا کے کوڑا گری منڈل مستخر پر چھے کروڑ ستر لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کرنا تلنگانہ میناورٹی گروکو سکول بوائز کا وزیر داخلہ محمود علی کے ساتھ مل کر افتتہ انجام دیا افتتہ تخریم میں تلنگانہ میناورٹی کمیشن کے صدر رشین تاریخ خانساری میناورٹی فائننس کارپریشن شیئرمن امتیاز عصاق اردو اکاڈمی کے صدر مجیب الدین اور صدر ریاستی وقبڑ مسیح اللہ کے علواء نظامباد اور کامرنڈیز لے کے خائدین سیکریٹی میناورٹی ریسرنشل سکول شفی اللہ اور دوسرے موجود ہیں اس موقع پر سپیکر اسیملی نے دیگر مہمانوں کے ساتھ مل کر کٹا گری میں پچاس لاکھ سے تعمیر ہونے والے شادی خانے کی عمارت کا سنگے بنیاد رکھا بعض ازا ہموں نے قدر تقریب سے کتاب کرتے ہوئے سپیکر اسیملی نے کہا کہ تلگانہ میں اخلیتوں کے لیے صرف ساتھ مینورٹی گروپوں سکول تھے جو آج دو سو چار تک پہنچ گئے ہیں جس میں ریاست بھر کے ایک لاکھ چالیس ہزار اخلیتی طلبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں ملت کرتے ہیں ہم بھی کبھی کبھی ان سے بتاتے رہے ہیں سلسل اللہ صاحب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کو بہتا اچھی تکیس سے نبائی ہے مجھے فخر ہوتا ہے انہوں نے راہ بھی ملت کرتے ہیں سلمانوں کو تعلیم ملتے لگا جو سی ایم صاحب کا بیڑا ہے اسے پورا کرنے کے لئے پوچھ کریں اور ہمارے آنے والد چیلیل آف اردو میں کرنے میں جانب مجید صاحب پرپٹیو کو بچانے کے لئے ملت کر رہے ہیں جانب مسیلہ صاحب میں ان کا شکریہ کے ادا کرتا ہوں ابھی درگاں کے بڑی پاہ درگاں کے لئے ہمارے پوچھا رمانہ کے حکوم پر انہوں نے دو کوڑوں پر امیڈیٹ وہ بورٹ سے سینجن کیا ہے بہت سینجن کیا ہے آٹھ بھولرہ پیلے اس کا فانڈیشن ڈالیں گے اور وہ فانڈیشن پھوچھا رمانہ دالیں گے کیونکہ اس سے بھی کبھی کبھی پھولتے خرصہ کرتے تھے کیا ہو رہا ہے مہمتہ علیہ سائل گئے بڑے پوڑ کی درگاں میں انتظام کیوں نہیں ہو رہا مہمتہ سام آ جائیں گے سو بچی پیدرشن سے ہو جائے گا ملتہ سام آنے کے پاس بہت سینجن سے درگاں میں انتظامات ہو رہے ملتہ سکوری آگا کرتا ہوں بی آر ایس کے روپنے سیملی ملکاجگری ہنمن تراؤنی آج اپنی خیام گاہ پر میدرک میٹشل ملکاجگری کے اپنے حامیوں اور خائدین کے ساتھ میٹنگ مراخت کرتے ہوئے اپنے سیاسی مستقبلی حکمت ساملی کے سلسلے میں مشورہ کیا ان کے حامیوں اور بی آر ایس خائدین نے اپنی جانی سے ان کی مکمل کی تائیت کرنے کا تحق ہون دیا ہنمن تراؤنے اندرون آٹھ یوم اپنے سیاسی مستقبلی کا عوام سے مشورہ لینے کے بعد فیصلہ کرنے کا اعلان کیا وزیر ہے کہ چند روز خابل بی آر ایس اپنے ساملی ان کی فرزر کو میدے سے ٹکٹ نہ ملنے پر وزیر پائنا ساری شراؤ کے خلاف سخت رمارکس کیے تھے جس کے بعد حالانکہ انہیں صدق بی آر ایس کیسیار نے ملکاجگری سے دوبارہ ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ملکاجگری سے ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ملکاجگری سے ٹکٹ دینے کا اعلان کیا Unis ambt مرکزی وزیر داخلہ عمیر شاہ کل یعنی ستائیس اگسٹ بروزیتوار زلے خممم کا دورہ کرتے ہوئے دوپہت تین بجے جونئر کالیج گاؤنڈ پر جلسے عام کو مخاطب کریں گے بی جی پی کے ترجمان مرلی دھر راو نے بتایا کہ مرکزی وزیر داخلہ عمیر شاہ کل دوپہت دو بچ کر دس منٹ پر بدرہ چلم پہنچیں گے وہاں پر ایک مندر کے درشن کے بعد وہ خممم کے جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے کسانوں میں اعتماد پیدا کرنے کے علاوہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کی حکمت عملی سے عوام کو آخف کروانگے انہوں نے بتایا کہ جلسے عام میں ایک لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہو ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے بتایا کہ اس نے پورین ایکچینج مینجمنٹ ایکٹ یعنی فیما کے خلاف ورزی پانچ مقامات کی تلاش یعنی جس کے ذریعے تین کروڑ تیس لاکھ روپے نگت رخم کے علاوہ نو کروڑ تیس لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات اور بھولین برامت کیے برائیٹ کوم گروپ لیمٹ کے دفاتر کمپنی کے چیف ایکسکیٹیف آفیسر ایم سوریش ریڈی چیف فیلنشل آفیسر ایس ایر ایم راجو کے علاوہ کمپنی کی آوڈیٹر ملی موہن راو کے مکانات اور دفاتر کی تلاشیہ نہیں گئی تلاشیہ آپریشن کے دوران مختلف خابلے اعتراض دستاویز اور ڈیجیٹل آلات پر آمد کیے گئے تھے ملی موہن راو کی رہاجگاہ سے غیر محصوب رخم تلائی زیورات اور بھولین زبط کیے گئے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے برائیٹ کوم گروپ اور اس کے زیلی دارے کی جانب سے آٹھ سو اٹھ سٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے کے اساس جمع کرنے کے تعلق سے سیکیورٹیز بورڈ آف انڈیا نے سیوی کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کی بنیاد پر فیما انپاری شروع کی ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوئے کہ برائیٹ کوم گروپ لیمیٹڈ نے فیما کے خوایط کی خلاف ورزیاں کی ہے دو ماہ سے آسمان کو چھنے والے ٹیمارٹر کی خیمتیں اٹھانک گر گئیں اندرپردیش کے کنوزلے کے پاتھی کنڈا کے ذریعی مارکٹ میں ٹیمارٹر کی خریداری میں اضافہ ہو گیا دس ٹرن ٹیمارٹر اس مارکٹ کو لائے گیا کسانوں نے شکایت کی کہ انہیں دس روپے فی کلو بھی خیمت نہیں ملے چطور اندرپور کے تاجروں کا کہنا ہے کہ ازلا میں زیادہ پیداوار کی وجہ سے خیمتیں گر رہی ہیں دوسری جانب کھلے بازاروں میں ٹیس تا چالیس روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے سابق وائی شانسلر ڈاکٹر نمنیت راو چلبسے انہوں نے انیس سو پچھے سی تا انیس سو اکیانوے کے درمیان وائی شانسلر کے طور پر خدمات انجام دی راو نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک انٹرپرائزز کے ڈیریکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دی یونیورسٹی کے پروفیسٹر اور طلبہ نے ڈاکٹر راو کے انتخال پر خراج ارخیدت پیش کیا بی آر ایس ریڈرز راو نے راو کی موت پر گہرے صدمے کا اظہار کیا انہوں نے ایک متحرک منتظم کے طور پر ان کو یاد کیا اور کہا کہ یونیورسٹی کا بخار بلند کرنے کے علاوہ راو نے پسماندہ طلبہ کی زندگیوں کو بھی نئی شکل دی درائن کی وارداتوں پر خابو پانے اور پولیس کے تئی عوام میں بھروسہ پیدا کرنے کے لیے تلنگانہ کی نرمالزیرے کے بحثہ ٹاؤن میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم انجام دی کل شب چلائے گئے اس مہم کے دوران پولیس کی بھاری تعداد میں حصہ لیتے ہوئے بڑی تعداد میں بائیکس کو ضبط کیا پولیس نے صبح پانچ بجے سے شروع اس مہم کے دوران دستاویزات نہ ہونے اور نامناسب نمبر پلیٹس والی بائیکس کو ضبط کیا یہ مہم کئی گھٹوں تک جائی رہی پرانا شہر حیثباد میں جرائم کی وارداتوں پر خابو پانے کے لیے پولیس مدھارک ہو گئی ہے کنچنباک پولیس نے کئی مقامات پر راتوں کو سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے والے نوجوانوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کو پکڑ لیا پولیس نے کئی مقامات پر گلیوں میں سٹے بازی کرنے والے اور دیگر جرائم کی وارداتوں کو انجام دینے والے نوجوانوں کو پکا پولیس کو دیکھ کر بعض نوجوان فرار ہو گئے تہاں پولیس نے بعض نوجوانوں کو پکڑ لیا اور ان کے بعد ازنک کانسلنگ کی گئی ہائلیا دنوں کے دوران رات کے اوقات میں ان نوجوانوں کی جانت سے گرور کرنے اور جرائم کی مختلف وارداتوں میں ملویس ہونے کے معاملہ سامنے آئے ہیں جس کے بعد پولیس نے سرگرمی کا مظاہرہ کیا ملویس نے سرگرمی کا ملویس کی گئی 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 ملویس بنید موسیقا 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 تلنگانہ کے ذلے کمرم بھیم آصف آباد کے موضوع کیرہ میری کے خریب واقعے گھاٹ میں آصف آٹی سی بس کا حاصلہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق آصف آباد ڈیپو میں کرائے پر چلائی جا رہی خانگی بس آصف آباد کے اوقات میں عدل آباد سے آصف آباد کی سم جا رہی تھی کہ اچانک کیرہ میری گھاٹ میں سامنے والی سم سے آ رہی بس کو عبور کرتے ہوئے اپنا روازن کھو گئی اور سڑک کے کنارے ایک درخ سے ٹکرا گئی جس سے گھاٹ میں موجود کھائی میں گرنے سے بال بال وج گئی واضح ہے کہ کیرہ میری منڈل کا یہ گھاٹ سات کلومیٹر طویل ہے سڑک کے دونوں جانب گہری کھائی موجود ہے متاثرہ بس میں تقریباً چالیس سے پینتالیس مسافر سفر کر رہے تھے جو کہ پوری طرح محفوظ رہے اطلاع پاکر سبیسپیکٹر جنیور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جائے وہ خوپ پہنچ کر مائنہ کیا اور ایک کیس درج کر لیا کھیل کے دوران کار کا دور بند ہو جانے کے نتیجے میں ایک کم عمر لڑکے کی موت ہو گئی یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے زلے کھمم کے کمے پلی منڈل کے روکی تانے میں پیش آیا مقامی افراد کے مطابق جمعہ کے دن دو بھائی چار سالہ پارتھو تین سالہ ورشید دو پہرے کے وقت اپنے رشدار کے گھر گئے تھے گھر کے سامنے کھڑیوی کار میں وہ کل رہے تھے کہ اچانک کار کا دور بند ہو گیا جس کے نتیجے میں پارتھو کار میں پھس گیا اور دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی مقامی افراد نے بچے کو کار میں پسا دیکھ کر دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا اور ہاسپیٹل منتقل کیا تب تک لڑکا دم توڑ چکا تھا آندر پدیش سے تعلق رکھنے والے ایک اینارائی خاندان کے چار افراد سعودی عرب کے ریاض کے قریب اور نماز سڑک خاصے میں جام بھاک ہو گئے جو عمری کی ارائیگی کے بعد کوئت واپس ہو رہے تھے اس حاصے میں ان کی کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی سمجھا جاتا ہے کہ آگ لگنے کے واقعے میں ہی یہ خاندان جام بھاک ہو گیا حضربات کو موصلہ اطلاع میں بتا گیا کہ آندر پدیش کے زیرے سری آنمیہ کے مقام مدن پر لی کے رہنے والے بی غوث پاشا کوئت میں امریکن انیورسٹی میں خدمات انجام دیا کرتے تھے وہ اپنی اہلیہ تبارک سرور کے علاوہ دو بیٹوں تین سالہ احان اور آٹھ ماہ کے دمیل کے ساتھ ادائیگی عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے حالی میں انہوں نے ایک نئی کار خریدی تھی اور وہ اسی کار کے ذریعے سفر کر رہے تھے امریک کی ادائیگی اور مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کی ادائیگی کے بعد یہ خاندان کوئت واپس ہو رہا تھا کہ ریاض میں ہفنا توات روڈ پر ان کی کار ایک ٹریلر سے متصادم ہو گئی جس کے وجہ سے اس خاندان کی چاروں افراد جہاں بھاک ہو گئے مہیتوں کو رومہ جنرل ہاسپٹل ملدخل کر دیا گیا جہاں قانونی شرائط کی تکمیل ہوئی باقی ہے اس دلکرہ خاصے کی اطلاع ملتے ہی غوث باشا کے والدین پر صدمہ تاری ہو گیا اور ان کی طبیت خراب ہو گئی انہیں بینگلورو کے ایک دواخنے میں شریک کروا دیا گیا اس اوران جدہ کے نام اور سماجی کارکون صدیق نے بتایا کہ جہاں باک ہونے والوں کی شناکتی مشکل تھی کیونکہ ان کے دستاویز بشمل سفری دستاویز کار کے ساتھ جل گئے کافی مشکل کے بعد مہیتوں کی شناکت کیا سکی اور پھر اس خانان کے رشتداروں کو اس سانحے کی اطلاع دے دی گئی وزیراعظم نردر مودی بینگلورو میں اسرو ہیڈکارٹر پہنچے اور وہاں چندریان طریقے سائنس داروں سے ملاقات کی اسرو کے سائنس داروں سے کتاب کرتے ہوئے پی ایم مودی بھی جذباتی ہو گئے انہوں نے کہا کہ آج آپ کے درمیان آنا بہت خوشی کی بات ہے آج میرا جسم اور دماغ خوشی سے بھر گئے ہیں پی ایم مودی نے بتایا کہ جس مقام پر چندریان طریقہ مون لینڈر اترا تھا اب اسے شیف شکتی پوائنٹ کے نام سے جانا جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جہاں چندریان ٹو نے اپنے خدموں کے نشان چھوڑے اسے تیرنگا نام سے جانا جائے گا ہمارے یہاں کہا گیا ہے سرسٹی ستھیٹی بیناشانہ شکتی بھوٹے سناتنی ارثات نرمان سے پرلہ تک پوری ریاضت اترا پردیش میں پہاڑا یاد نہ کرنے پر ساتھی طلبہ کیا پوچھا گیا ہے کہ کیا بچوں کو سکول میں مارا جا سکتا ہے شکتی بھوٹے سکتا ہے شکتی بھوٹے سکتا ہے یہ قطع پرکاش نے آیا ہے کہ مہنی تیچر دوارہ یہ ڈکلیٹ کیا گیا کہ یہ مومدین بچوں کی ماں بچوں کی پڑھائی پر دھران نہیں دیتی ہے ان بچوں کی پڑھائی کا ناغ شہتا ہے جو ویڈیو بنا رہا شکتیر اس کی پوشتی کرتا ہے اس کے سمبند میں بی ایسے کو بھی اوقت کا دیا گیا ہے اور جو مارپی جو بچوں میں دوارہ ہی جا رہی ہے ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دکھے ہی آئینن چانل